فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل اور امریکہ پر واضح کیا ہے کہ اگر ہماری زمین اسرائیل کے حوالے کی گئی تو چپ نہیں بیٹھیں گے فلسطین کے صدر محمود عباس نے دھنکی دی ہے کہ اگر مقبوضہ مغربی کنارے کا اسرائیل میں انزمان کیا گیا تو فلسطینی حکام کے اسرائیل اور امریکہ سے ہوئے معاہدے کو مکمل طور پر منسوخ تصفر کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ اور اسرائیلی حکومت سمیت متعلقہ برالاقومی فریقین کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہماری زمین کے کسی حصے کا انزمان کرنے کی کوشش کی تو ہم ہاتھ بانتے نہیں کھڑے رہیں گے امریکی سیدوٹ ٹرمپ اسرائیل اور فلسطین کے مابین تنازع کے حلقلی جنوری میں اپنی طرز کا ایک منصوبہ لے کر آئی تھی جس میں متعدد متنازع شکوں پر فلسطین سمیت دنیا بھر کے مسلم ممالک نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اس مجاوزہ متصوبے میں فلسطین کو محدود اختیارات کے ساتھ اقدار دینے کی تجویز بھی پیش کی گئی تھی تاہم سب سے زیادہ متنازع بات یورش علم کو اسرائیل قدر الحکومت قرار دینے کے ساتھ ساتھ مقبوضہ مغربی کنارے کی بستیوں اور وادی اردن کو اسرائیل میں زم کرنے کی اجازت دینا تھا